پیارے دوستو اسلام علیکم اس کے علاوہ گچر برادری کی بھی بہت بڑی تعداد ہے اس گاؤں میں اور کمہار، مہر، ملک اور بہت سی برادریاں اس گاؤں میں مقیم ہیں بہت سالوں سے یہ گاؤں دشمنی کی لپیٹ میں ہیں اور اس دشمنی کی آگ میں سو کے قریب لوگ قتل کیے جا چکے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے فیروز والا کا سب سے بڑا نام اقبال بٹر عرف بالا قاتلی ہے جو ابھی تک حیات موسیقی 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 نے کیا جس میں اکبر کھنٹ والا کا بیٹا ڈاکٹر ہرکنواز بٹر پیر محسن علی شاہ اکبال ران اختخار اور افخاری اور موڑ ایمنہ بعد میں بساکھی میلے پر بھی ایک آدمی کا قتل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں اکبال بٹر اور اختخار بٹر کی دشمنی میں بالا قاتلی کا ایک بیٹا کیسر بٹر بھی قتل ہو چکا ہے بالا قاتلی اور کھاری پہلے اچھے دوست تھے مگر بعد میں ایک عورت اور اس کی زمین کے معاملے پر ان کا جگڑا ہوا جس میں ایک صبح اکبال بٹر اور اس کا بیٹا کیسر بٹر دو گن مینوں کے ہمراہ وہ اپنی زمینوں پر جا رہے تھے کہ اچانک کھاری اور اس کے آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اندھا دند فائرنگ کر دی جس میں کیسر بٹر اور ایک راگیر مارے گئے بالا قاتلی اور اس کے گن من جخمی ہو گئے اور ملزمان فرار ہو گئے اس کے بعد افتخار کھاری نے قسم کھائی کہ وہ بالا قاتلی کو بھی ہر حال میں مار دے گا جس کا اس نے پورا انتظام بھی کیا ہوا تھا اس نے اپنی فیملی اور بچوں کو ملک سے باہر بیج دیا اور خود بالا قاتلی کو مارنے کے لیے اس کے مخالفین سے رابطے کیے جنہوں نے اس کی برپور مدد کا وعدہ کیا مگر بالا قاتلی جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ کیسے خموش رہتا وہ ایک خوف سے آری آدمی جس سے علاقے کے گھنڈے بدماش بھی کامتے تھے وہ کیسے اپنے بیٹے کے قاتل کو چھوڑتا اس نے بھی اپنے مقبر چھوڑے ہوئے تھے کھاری کو ڈونٹنے کے لیے اور جلد ہی اس کا پتہ بھی چل گیا اور اس نے اپنے بیٹے کے قتل کے چند دن بعد ہی کھاری کو قتل کر دیا جو ایک پتھان سے اثرہ لینے گیا ہوا تھا جس کا بالے قاتلی کو پتہ چل گیا اور وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور کھاری کو موقع پر ہی مار دیا اس کے بعد ایک الیکشن مہم پر جلسے کے دوران جب بہت سے لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے اور اقبال بٹر جو کہ نازم کا امیدوار تھا جلسہ ہو رہا تھا تو اس کے مخالفوں نے اس پر حملہ کر دیا جس میں ہینڈ گرنیڈو کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا اور اندہادن فائرنگ کی گئی صرف اقبال بٹر کو مارنے کے لیے مگر وہ تو بچ گیا مگر درچن کے قریب عام لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے اس کے علاوہ دو گروپ جن کی دشمنی نے دونوں گروں کو ہی ختم کر دیا یہ دشمنی شروع ہوئی زمین کی خریدداری کے تنازع پر مذر گجراتی گروپ اور بشارت بڑھے والا گروپ کے درمیان دونوں کے درمیان زمین کی خریدداری پر جگڑا چل رہا تھا کہ ایک دن گجراتی گروپ کے آدمیوں نے بشارت بڑھے والا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا معاملہ کوڑ کے چہری گیا اور اسی دوران بڑھے والا گروپ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا اور کچھ عرصہ بعد اسی دشمنی کی آر میں دو آدمیوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام بڑھے والا گروپ پر لگانے کے لیے مگر بعد میں اس میں بھی گجراتیوں کے ملفز ہونے کے ثبوت ملے ایک رات گجراتیوں نے بڑھے والا کے گھر میں بشارت کے دوسرے بھائی کو بھی سوتے ہوئے قتل کر دیا کچھ دن ہی گجرے تھے کہ عدالت میں پیشی کے دوران جب دونوں گروپ جج کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو گجراتیوں نے بڑھے والا گروپ پر عدالت میں ہی فائرنگ کر دی جس میں بشارت کا تیسرا بھائی مٹھو بٹر بھی قتل ہو گیا حکومتی سطح پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور گجراتیوں کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا کیس چلا اور زفری گجراتی اور ایک اور آدمیوں کو سزائے موت ہو گئی مگر اس گروپ کا جو سربراہ تھا